بنا دو یہ پلک خوبصورت اور زندگی انوٹھی مجھے پہنا دو اپنے پیار کی انگوٹھی ویسے پلکی ہم تو جانتے ہیں کہ آپ بھی کرنے لگی ہیں من ہی من راجویر سے پیار اور راجویر بھی کرتے ہیں آپ سے پیار تک کب شروع ہوگی راجویر اور پلکی کی یہ لف سٹوری چلیے لے کر چلتے ہیں آپ کو کنڈلی بھاگی کے سیٹ پر کیونکہ یہاں تو آ رہا ہے ٹویس کا طوفان آئیے پتہ کرتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کہانی میں آج زی ٹی وی کے سیریل کنڈلی بھاگی میں جہاں ایک طرف کرن کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ پریتہ زندہ ہے اور اس کے آس پاس ہی ہے اور یہی بات وہ گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھئے تو ذرا کیسے کرن اپنے بھائی رشب کو یہ بات بتا رہا ہے اور کافی خوش ہو رہا ہے تو بھائی کرن کے ایکسائٹمنٹ کافی زیادہ ہے اور دیکھئے کیسے وہ تیار ہو گیا ہے پریتہ سے ملنے کے لیے کنونس کرنے کی کوشش تو ہے ابھی سارے پریوار کو کنونس کرتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے یہ ملا ہوا ہے اور آج بہت زیادہ close encounter ہو گیا تھا تو جس میں اس کو sure ہو جاتا ہے کہ یہ پریتہ ہے گھر پہ آئی ہے یا اس کا حساس ہوا ہے تو اب یہ کنونس کر رہا ہے سب کو کہ ڈریس بھی اس نے نکالی ہے اور یہ سب چیزیں جو بھی سارے سیکوینسز ہیں وہ سارے کا سارا کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب کو یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے یہ کافی یہ مسٹری ہے اس کو پر میں کیا وہ کال کیا تھا اس کو جس کو ہائر کیا تھا ایک بار کہ اس کو پتا لگاؤ کچھ بات کرنی ہے یا ویسا ہے لیکن آگے کیونکہ ہنڈ پرسنٹ شور تو ابھی نہیں ہو گئے لیکن اس کو یہ اندازہ ہے کہ وہ آئی ہے اور وہ اسے ملا ہے یا اس کو ساتھ میں تھی تو ملنا تو بہت ایک کافی بڑا موڑ ہو گا سٹوری کا جب یہ ملیں گے یا ہنڈ پرسنٹ شور ہو جائیں گے آپ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پھر سے واپس آئیں گے تو آئی تینک آورڈینس کو یہ پسند آ رہا ہے آورڈینس کو اچھا لگ رہا ہے یہ ہٹنڈ میس جو بھی چل رہا ہے ابھی گانے بج رہے ہیں ہٹنڈ میس ہو رہا ہے ایک دوسرے سے ملتے ملتے رہ جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد چیزیں بہت سمپلیفائی ہو جائیں گے مطلب ایک بارہ اگر وہ مل لی ہے آپس میں یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد گلے شکوے یہ سب چیزیں رہتی ہیں لیکن جب تک نہیں مل رہے تب تک وہ ایک رومانس بھی چل رہا ہے ایک ہوا میں رومانس ہے ایک ہر چیز میں لیکن میں میں نے ابھی اپیسوڈز میں دیکھ رہا تھا پریتا کو بھی کہیں کہیں یاد آ رہا ہے اسے فلیشز آ رہے ہیں تو اس کی آداش پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اگر میں مل بھی گیا تو اس کو تو یاد ہے نہیں کوئی بھی چیزیں تو میں ہی کنونس کرتا رہوں گا تو اس سے بیٹر یہی کہ جب یہ دونوں ملیں تو دونوں کو سب کچھ یاد ہو تینکیو تینکیو تو بھائی دوسری طرف پھر دیکھنے کو ملی پلکی اور راجویر کی ہچ کے چاہت ویسے وہاں پر ممی بھی موجود ہے لیکن جب ممی وہاں سے چلی جاتی ہے تو یہ دونوں ہی ہو جاتے ہیں کافی انکمفرٹیبل پتہ تو جاتی ہے میں پامی میں ایک پچھے کو بھی کئی بچوں کو پا رہا ہے چھوٹے سے بڑا کینے ملکھ انکہ سکھ دوکھ سب سمجھتے ہیں رونا دھونا کب خوک لگتے ہیں کیوں رو رہے ہیں سب چانتے ہیں انکہ چھوٹی سی دنیا کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں زندگی کے کونسی پڑاف پہ اونسی اجنوں سے انہیں جیلنا پڑھا زندگی کے کونسی پڑاف پہ ان کی کیا پروبلیمز ہوتی ہے سب سمجھتے ہیں شاید اس لئے تیرے پروبلیم کے پچھوٹی پشن سمجھنے کی کوشش کر دیئے اب تجھے مطلب ہے مطلب سے فیوریٹ ہو کیونکہ میں ان کی ماں کا دوست زیادہ بہت وہ اپنی ساری باتیں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جو دے ہیں نا وہ میں یہاں اپنے پیٹ میں سب بال کی رکھتی ہوں کسی کو نہیں بتاتی ایک کی سیکرٹ دوسرے کو کبھی نہیں نہ ببنا اس لئے تو مجھ پر بہت پششواص رکھتے ہیں پر اپنے دل کی ساری باتیں شیئر نہیں کرتی ہیں راجی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تو پلکی کا بہت اچھا دوست ہے یہ کیا سوالوں پڑی پلکی کیا بہت اچھا دوست ہے اس میں ایک پوزن بھی شک نہیں ہے مجھ سے بہتر پلکی کا کوئی دوست رہی نہیں تو پھر تو یہ بتا کہ پلکی کو ہوا کیا دے اس کی آنکھوں میں کچھرا کیسے چلا دے اب اتنی خوبصورت آنکھوں میں اتنی خدا سے کیوں اور پلکی رو کیوں رہی تھی اس کے پیچھے پلکی رو رہی تھی پلکی تم رو رہی تھی کیا ہوا دیکھا آج تو ہم نے پہنا دینا آپ کو انٹرٹینمنٹ کی انگوٹھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں کمنٹ دے کے اپنی رائے ضرور دیں اور ایسے ہی ایکسکلوسیف کنٹنٹ کے لئے بہو اور پیٹیا کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری فیس بک پیج کو فالو کریں دیکھیں ہم تو لے کر آتے ہیں آپ کے لئے 24x7 انٹرٹینمنٹ